اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے پاورڈریب میٹ آئی شیڈو پیلٹس ہوتے ہیں ان پیلٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے لائنر سمچ پروف لائنر کا لک اچیف کر سکتے ہو تو بہت مزید کی ٹیکنیک آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھتے رہنا ہے سمچ پروف لائنر کی ٹیکنیک کو شروع کرنے سے پہلے آئی برو میں لائٹ سے فیلنگ کر رہے ہیں تاکہ پروپر ہماری آئی برو کی ایک شیپ آ جائے سب سے پہلے کنسیلر کا یوز کروں گی میں کنسیلر آپ کوئی بھی لائٹ کلر کا کنسیلر یوز کر سکتے ہو میں فکلیور کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں اور ایک لائنر برش یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑا سا لائنر برش کے اوپر کنسیلر کو جو ہے وہ اپلائے کر لینا ہے اور آوٹر کورنر پر آپ نے اس طرح سے ایک ونگ کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی ونگ کو میڈ تک جو ہے وہ آنکھ کے میڈ تک لاکر اور اس طرح سے ملا دینا ہے کیونکہ یہ سیم بیسے لگا رہی ہوں جیسے ایک لائنر کا لپ ہوتا ہے اور اس کو میں نے بہت جو اس کی ونگ سے اسے اور زیادہ شارپ کر دینا ہے اور جہاں جہاں پر بھی آپ نے مطلب لائنر کی جتنی شیپ آپ نے اپلائے کرنی ہے سیم اتنی ہی جگہ پر آپ نے اپنی کنسیلر کی ہیلپ سے کنسیلر اپلائے کر لینا ہے پروپر کنسیلر کی مدد سے لائنر لگانے کے بعد جو ہے جیسے کہ میں نے آئی برو کی شیپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آئی برو کی شیپ کو بھی نیٹ کرنے کے لیے سیم لائنر برش کی مدد سے ہی ایک لائن برو بون ایریا پر کر لوں گے اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنسیلر کو فکس کرنے کے لیے پاورڈر کا یوز کیا جاتا ہے تو اب بھی میں پاورڈر کا یوز کرنے جا رہی ہوں اور پاورڈر میں اس وقت لائٹ نہیں لوں گی ادروائز ہم لائٹ کلر کے ساتھ اسے فکس کرتے ہیں لیکن اب بھی میں ڈار یعنی بلیک کلر کے پاورڈری شیڈ کے ساتھ اس کو فکس کروں گی یہ میں نے پاورڈری شیڈ لیا ہے آپ کے پاس جو آئی شیڈو پیلٹس ہوتے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی پاورڈری شیڈ لے لیں اور اپنے لائنر کو اس کے ساتھ جو ہے جو آپ نے کنسیلر یوز کیا ہویا اس کے اوپر اوپر آپ نے اس کو اپلائے کر دینا جسٹ اسی جگہ پر جس جگہ آپ نے کنسیلر لگایا ہویا ہے یہ پاورڈر ہے اور کنسیلر ہمارا تھوڑا لیکویڈی سا ہوتا ہے تو یہ اچھے سے اس کو پکڑ لے گا بلیک کلر کو اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کی بلینڈنگ کر کے سمچ پروف لائنر کا لکھ اچیو کر پاؤ گے اب آپ اپنے کنسیلر ہی کو فولو کرنا ہے جہاں تک آپ نے کنسیلر کی ونگ بینائی ہے وہاں وہاں پر ہی آپ اپنے پاورڈری بلیک شیڈ کو اپلائے کر کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دو گے ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہمارا آئی بروو والا ترشاہ برش ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے اپلائے کر رہی ہوں اب میں اس سیم کلر کو براؤن کلر کے ساتھ لائٹ سا بلینڈ کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسی طرح اسی بلیک کلر کے ساتھ بھی اس کی بلینڈنگ کر سکتے لیکن میں تھوڑا سا اس میں براؤن کلر جو ہمارا پیچھی براؤن کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ہلکی سی شیڈ بنا رہی ہوں اور اس طرح سے جسٹ میں نے اپلائے کیا ہے اور ایک بڑے برش کے ساتھ جو فلفی تھوڑا برش ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو بلینڈ کر دوں گی فلفی اور فلیٹ برش کی مدد سے میں بہت اچھے طریقے سے بلینڈنگ کر رہی ہوں تاکہ میرا کلر جو ہے دونوں کلرز آپس میں جو ہے وہ بلکل مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے بہت بہت تک نہیں دیکھے جانا ہے جسٹ اتنا ساپنے کلر اپلائے کرنا ہے ویسے بھی خوری ڈائس پہ ہم کام کر رہے ہیں اب نیچے بھی سموکی لک دینے کے لیے میں کنسیلر کی ایک لائن لگاؤں گے اور اس کے اوپر پہ میں اپنا پاورڈی شیڈ ہی اپلائے کروں گی بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے جسٹ اوپر رکھے ہلکا ہلکا ٹیپ کرنا ہے اور آپ کا ڈار کلر جو ہے وہ آسانی سے آپ کی آنکھوں کے نیچے اپلائے ہو جائے گا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں جس کی نیچے لائنز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت احتیاط سے ہم لوگوں کو وہاں پر ڈار کلر کی اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے اثر وائز جو لائنز آ رہی ہوتی ہیں وہ لائنز میں بار بار ہمارے ڈار کلر پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چھوٹی آنکھ پر ہمیشہ یہ لائنز بہت زیادہ اگر آنکھیں نیچے ہیں تو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے کبھی بھی ڈار کلر کو چھوٹی آنکھ پر اپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپلائی کرتے بھی ہو تو آپ نے اسے بلینڈ کیسے کرنا ہے بہت ہوتی طرح تکنیکز آپ کو اس ویڈیو میں بتانی ہیں ہم لوگوں نے تو ویڈیو کو آپ نے لاستک دیکھنے ہیں اب یہاں دیکھیں جہاں تک ہم نے کلر اپلائی کیا ہے وہاں تک ہم لوگوں نے کنسیلر کو اگین یوز کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جتنی شیپ ہماری ہے کنسیلر کی اس طرح سے ہم نے کنسیلر سے کی ایک پوری وینگ لائن جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے اور اس کو ایک فلیڈ برش کی مدد سے ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ بلینڈ کر رہے ہیں یا اپنی فگر کی مدد سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر سکتے جب بلینڈ ہو جاتا ہے تو جنیچے بچی ہوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کو خیلی سپیس نظر آرہا تھا وہاں پر اگین ہم نے بلیک کلر کو یوز کیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا نیچ سے اوپر بڑا پیارا سا ایک وینگ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ ہماری نیچے سے بلینڈنگ بھی اچھی سی ہو چکی ہے انر کورنر سے آپ جو ہماری آپ کا لیکوڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ چھوٹی آنکھ پر بنا ہوا کورنر آپ کی آنکھوں کو کافی بڑا دکھاتا ہے تو اس لیے کافی لائک کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک شارٹ پرنے برش کی مدد سے آپ نے انر کورنر کو بھی کریئٹ کر لینا اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایزی سی ٹیکنک کے ساتھ آپ لوگوں کو آئی میک اپ لک جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصت لگ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کاجل جل لائنر اس طرح کی چیزیں نہیں بھی ہوتی تو آپ ایک اپنی آئی شیڈو پیلٹ کی مدد سے بہت آسانی سے سمجھ پروف لائنر کی لک اچیف کر سکتے ہو تو اب تھوڑا سا ہائی لائٹر جہاں پر یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ اپنے روٹین میں اس میک اپ کو ضرور کر سکتے ہو اگر آپ کا پارلر ہے یا آپ کو پروفیشن میں ہے تب بھی آپ اس میک اپ کو اچیف کر سکتے ہیں دی ٹائم میں نائٹ میں ہر ٹائم میں آپ اس میک اپ کو اچیف کر سکتے ہیں آنکھوں کے اندر بھی کاجل لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھوٹی آنکھ پر کاجل کیسا لگتا ہے جس یہی ایک پرابلم ہوتی ہے تو چھوٹی آنکھ کے اوپر جب بھی آپ کا ڈار کلر یوز کرتے ہو وہ تھوڑا پھیلتا زیادہ ہے اس لیے ہم لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہ چھوٹی آنکھ پر بہت زیادہ خاص طور پر سمر کے موسم میں وہ ڈار کلر نہیں اپلائے کریں لیکن کچھ چھوٹی آنکھ پر بہت زیادہ خوبصد لگتے ہیں ڈار کلر اور یہ دیکھیں بچی جگہ پر ہم نے انر کورنر پر برو بون ایڈیا پر ہائی لائٹر تا یوز کر دیا ہے اور یہ ہمارا لک اچیو ہوا ہے تھوڑا سا ویلویٹی اورنج شیئر تھوڑا سا گلیمور لک دینے کے لئے اگر آپ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ایڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو جہے وہ کیا فینشنگ ملتی ہے آپ کو دیکھئے گا لازمی مزے کا کمنٹ کرنے کے بتائیے جاتھ ہی کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ